آج ہم پڑھیں گے پیٹرولیم اور پیٹرولیم کا ورڈ کان سے آیا ہے یہ لیٹن ورڈ پیٹرو جو پیٹرولیم کا جو ورڈ ہے لیٹن ورڈ ہے یعنی پیٹرو کہتے ہیں راک کو پیٹرو اور اولیم جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں آئل کو یعنی راک آئل ٹھیک ہے یہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے یعنی زمین کی جو لیئرز ہیں ان کے نیچے جو ہے یہ پایا جاتا ہے پیٹرولیم جو ہے یہ جو راک آئل جیسے ہم کہتے ہیں یعنی پیٹرولیم یہ زمین کے نیچے کس طرح سے پایا جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آزاروں سال پہلے جو پلانٹس اور انیمل کے جو ڈیڈ ریمینز تھے یعنی جو ارگینک میٹر ہے پلانٹس اور انیملز اور ان کے جو ڈیڈ ریمینز تھے وہ زمین کے نیچے چلے گئے ٹھیک ہے جی ڈیڈ ریمینز اور اس کے بعد کیا ہوا ان کا کیمیکل اور بائیو کیمیکل ڈیکمپوزیشن ہوئی ان کی کیمیکل اور بائیو کیمیکل ڈیکمپوزیشن کس طرح ہوئی کہ جو بیکٹیریا تھے بیکٹیریا نے جو ہے ان کو ڈیکمپوز کیا بیکٹیریا کی مدد سے ان کا کیا ہوا جی ان کی ڈیکمپوزیشن ہوئی اس کے علاوہ زمین کے نیچے کیا ہے ہائی ٹمپریچر ہے اور ہائی پریشر ہے ہائی ٹمپریچر ٹھیک ہے زمین کے نیچے کیا ہے زمین کی نیچے جو لیئرز ہیں ان کے نیچے کیا ہے جی ہائی ٹمپریچر ہے تو ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر کی وجہ سے کیا ہوا جی جو آرگینک میٹر تھا پلانٹس اور انیمل کا جو آرگینک میٹر تھا وہ کیا ہوگیا ڈیکمپوز ہو گیا اور ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کی ڈی کمپوزیشن ہوئی اور وہ جو ارگینک میٹر یا ڈیڈ ریمین جو تھا وہ کنورٹ ہو گیا کس میں جی کروڈ آئل میں ٹھیک ہے کروڈ آئل کروڈ آئل جو ہے کیا ہوتا ہے یعنی خام تیل ہوتا ہے جو کہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہم اس کی ڈیفرنٹ فریکشنز ہم جو ہے وہ اس کی الگ کرتے ہیں یعنی جب ہم اس کو ایکسٹیکٹ کرتے ہیں راک سے تو ہم کس فرم میں ایکسٹیکٹ کرتے ہیں اسے اسے کروڈ آئل کی فرم میں اس کو ہم ایکسٹیکٹ کرتے ہیں اور کروڈ آئل جو ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ بلیکش ان کلر ہوتا ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے جی بلیکش ان کلر بلیکش ان کلر اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کروڈ آئل کو کروڈ آئل کی ہم ریفائننگ کرتے ہیں اس کو ہم ریفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے کروڈ آئل کو ہم کیا کرتے ہیں ریفائن ریفائنریز میں ریفائن کرتے ہیں اور ریفائنریز میں کس طرح سے ریفائن کرتے ہیں کہ اس میں بہت سی فریکشنز ہوتی ہیں ان فریکشنز کو ہم سپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان فریکشنز کو ہم سپریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں ہم اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن ٹھیک ہے جی فریکشنل ڈسٹیلیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں ڈسٹیلیشن یعنی اس میں ہم سپریٹ کرتے ہیں کسی بھی مکسٹر میں جو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کی جو فریکشنز ہوتی ہیں ان کو سپریٹ کرتے ہیں ان کے بائلنگ پائنٹ کے ڈیفرنس کے لیاز سے یعنی میں اگر آپ کو اس کا بتاؤں کہ کس طرح سے ریفینڈری میں ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کروڈ آئل ہے کروڈ آئل کو ہم ہیٹ کرتے ہیں فرمس میں اور ہم کس طرح سے ہیٹ کرتے ہیں اس کے مطلق ہم یہاں پہ ایک ڈیاغرام دیکھ لیں گے اور اس میں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں کروڈ آئل کی تو یہ آپ ڈیاغرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کروڈ آئل جو ہے یہاں سے اس کی سپلائی یہاں سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہے کوئی ہیٹر یعنی یہاں پہ فرنس ہے جہاں سے ہم ہیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے جو ہے جو اس کی کروڈ آئل کی جو فریکشنز ہیں ٹھیک ہے کروڈ آئل جن سے مل کے بنا ہوا ہے کیونکہ کروڈ آئل ہم نے کہا کہ ایک مکسچر ہے تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں یہ جو مکسچر ہے تو ان کو ہم سپریٹ کرتے ہیں بائی فریکشنل ڈسٹیلیشن اور اس میں جب ہم ان کو ہیٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ فریکشنز جو ہے وہ بائلنگ پائنٹ کے ڈیفرنٹس ڈیفرنس کے لحاظ سے جو ہے وہ سپریٹ ہو جاتی ہیں جیسے میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ریفینری گیس جو ہے ٹونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ جو ہے وہ گیس یہاں سے جو ہے وہ الگ ہو جائے گی کروڈ آئل کے مکسچر میں چونکہ وہ گیس بھی ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے گی اسی طرح اس میں کچھ ہم کہتے ہیں کہ نیچرل گیس کے کچھ کنٹینٹ بھی ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ اسی تیمپریچر پہ یعنی بیلو ٹونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ یا ٹونٹی ڈگری سنٹی گریڈ تک کے تیمپریچر پہ وہ الگ ہو جائیں گی اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ سیونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ الگ ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو یہ ایک سلینڈر نظر آ رہا ہے یعنی یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیس ہوتی ہے جو ہم جلاتے ہیں گروں میں فیول کے طور پہ اور کھانا میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بوٹل گیس جسے ہم کہتے ہیں یعنی اس کو ہم سلینڈر میں جو ہے وہ بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ٹرنسفر کرتے ہیں اسی طرح سلینڈر میں تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ بوٹل گیس تو یہ ٹونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ سپریٹ ہو جائے گی اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ سیونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ سپریٹ ہو جائے گا یہ جو فریکشن ہے یہ جو کمپوننٹ ہے کروڈ آئل کا یہ اس تیمپریچر پہ سپریٹ ہو جائے گا اور اسی طرح 120 ڈگری سنٹی گریٹ پہ نیفتہ اور کچھ کیمیکلز یعنی جن کو ہم کہتے ہیں پیٹرو کیمیکلز پیٹرول سے آصل ہونے والے جو کیمیکل ہیں وہ 120 ڈگری سنٹی گریٹ پہ سپریٹ ہو جائیں گے اسی طرح کیروسین 170 ڈگری سنٹی گریٹ پہ سپریٹ ہو جائے گا جس کو ہم یوز کرتے ہیں جیٹ فیول کے طور پہ ہیٹ کرنے کے لئے لائٹننگ کے لئے ہم کیروسین کو یوز کرتے ہیں آپ کو ایروپلین کی پکچر نظر آ رہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ڈیزل یہ 270 ڈگری سنٹی گریٹ پہ سپریٹ ہوگا یعنی 270 ڈگری سنٹی گریٹ جب تیمپریچر ہوگا تو اس پر ڈیزل ہم سپریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارا پراسس کام پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ ریفینریز میں ہوتا ہے جہاں پہ کروڈ آئل کو ریفین کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ فریکشنز کو جو ہے وہ الگ کیا جاتا ہے چونکہ کروڈ آئل ایک مکسچر ہے تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو سپریٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو کمپوننٹس ہیں ان کو ڈیفرنٹ پرپس کے لئے یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیزل جو ہے یہ جو بڑے ٹرکس ہیں یا بسز ہیں ان میں جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ایزا فیول کے طور پر اسی طرح لوبریکیٹنگ آئل ہم یوز کرتے ہیں جو گاڑیوں کے جو انجن ہیں یا مشینریز جو ہیوی مشینریز ہیں ان کے جو انجن ہیں ان میں فریکشن کو ریڈیوز کرنے کے لئے تاکہ فریکشن نہ ہو انجن جو ہے وہ سموثلی جو ہے وہ چل سکے اور وہ خراب نہ ہو تو اس کے لئے ہم لوبریکیٹنگ آئل یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ویکسز پالشز ڈیفرنٹ پالشز میں ہم جو ہے وہ لوبریکیٹنگ آئل یوز کرتے ہیں فیول آئل جو کہ شپس میں ہم یوز کرتے ہیں فیکٹریز میں یوز کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے یہ جو فیول آئل ہے یہ 340 ڈگری سنٹی گریٹ پر جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے سوری یہ جو ہے آلموسٹ 300 ڈگری سنٹی گریٹ تک جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے اسی طرح جو بائٹویمن یا پھر اسفالٹ ٹھیک ہے پیٹرولیم کوک جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے 340 ڈگری سنٹی گریٹ پر جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے یعنی اسفالٹ جو کہ ہم روڈ بناتے ہیں جس سے ٹھیک ہے تو یہ 340 ڈگری سنٹی گریٹ پر یہ جو فریکشن ہے یہ سیپریٹ ہو جاتی ہے تو منلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرولیم ہے یعنی راک آئل جس کو ہم نے کہا یا پھر منرل آئل بھی ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے زمین کے نیچے جو لیئرز ہیں راکس ہیں ان میں پایا جاتا ہے تو اس کو منرل آئل بھی کہتے ہیں اس میں جو منلی جو فریکشنز ہوتی ہیں منلی جو ہے وہ الکین پایا جاتے ہیں جو کہ سی ون سے لے کے سی فارٹی تک ہو سکتے ہیں میں یہاں لکھ لیتا ہوں سی ون سے سی فارٹی تک اس میں کچھ سائیکلو الکین بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سائیکلک فارم میں ہوتے ہیں اسی طرح یعنی جس میں کاربن جو ہے وہ ایک سائیکل کی فارم میں لنک ہوتا ہے یعنی اس طرح سے ایک کاربن اس طرح سے یہ ایک سائیکلو الکین ہے کاربن جو ہے وہ سائیکلک فارم میں جو ہے وہ لنک اپ ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکلو پروپین اس کو میں ادھر جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اسی طرح سے یہ بھی جو ہے وہ اس میں موجود ہو سکتا ہے مگر میجر کمپوننٹ جو ہے وہ الکین ہی ہوتے ہیں جن کو ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن سے جو ہے وہ سپریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا کہ پیٹرولیم کیا ہے اس کی فریکشنز کو ہم کس طرح سے سپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ کروڈ آئل کی بات کی ہم نے فریکشنل ڈسٹیلیشن کی بات کی اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ جو ہے وہ کروڈ آئل کیسے بنتا ہے اور یہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ ریفائن کرتے ہیں